ہلو اسلام علیکم میویلز کیا حال ہے؟ امیدے سب لوگ خریر سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مختلف قسم کے جو آزار ہیں ان کا تعرف کرائیں گے اور وہ کس کس طریقے سے کہاں کہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اس کا تھوڑا سا تعرفی جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ استعمال ان کا کیا ہے اور آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ ہم مختلف قسم کے انڈسٹریل جو میٹر ہوتے ہیں یا مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ رپیر بھی کرتے ہیں اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی میٹر یا کوئی خاص قسم کی چیز رپیر کروانی ہو تو آپ ہمارے جو نمبر نیچے شو ہو رہا ہے اس پر ہمارے ساتھ رابطہ بھی قیم کر سکتے ہیں تو آئیں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ جو ہے مختلف قسم کی ٹولز وہ دکھائیں گے جو ہم آپ نے براک شاپ میں استعمال کرتے ہیں اور مختلف چیزیں ہمارے پاس جو رپیرنگ ہونے کے لئے آتی ہیں تو اس میں ہم یہ چیزیں سارے استعمال کرتے ہیں یہ دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا استعمال کیا کیا ہے اور یہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں اور کن کن چیزوں میں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے موسیقی موسیقی ابھی ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ مختلف آزار جو ہیں یہ کس مقصد کے لئے ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیا ہے تو اس کے لئے کوئی تھوڑا سا ان کا تعرف کرواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ کمبینیشن سیٹ یا جس کو سٹار سیٹ بھی کہتے ہیں یہ سٹار کوپنی کا اوروجینل ہے اس کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ایک اس کا ہینڈل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے مختلف جو ہیں وہ سات سیٹ کے جو آتے ہیں مختلف قسم کے کام کے لئے مختلف اس کے آگے انٹرچینج لگا جا سکتے ہیں تو اس کو لگانے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ اس کے اندر یہ ایسے لگا کہ اس کو ٹیٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو بھی آپ نے چیز استعمال کرنی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کمبینیشن سیٹ اب آپ کو دکھاتے ہیں چابی سیٹ جس کو چابی سیٹ بھی کہتے ہیں اور اوپن اینڈ سپینل سیٹ بھی کہتے ہیں یہ ہوتا ہے مختلف نٹ وغیرہ کھولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ ایک انڈسٹری کا سب سے اہم ترین ہوتا ہے اس میں مختلف قسم کے بیس ایم ایم بائیس ایم ایم مختلف جو ہے اس کے اندر جو ہے کنفیگریشن ہوتی ہے مختلف نٹ کو کھولنے کے لئے مختلف سائز جو ہیں وہ اس سیٹ میں ہر قسم کے اویلیبل ہوتے ہیں تو اس سے ایک سیٹ سے آپ پوری ہر قسم کے نٹ بورڈ جو ہیں ان کو آپ کھول سکتے ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں اس سیٹ کافی مفید ہے اور اس کو آپ ایسے لپیٹ کر جا کے جگہ بھی کم جو ہے وہ گیرے تو اس کو ایک پورا سیٹ کی صورت میں یہ اویلیبل ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے بھی پیس ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لئے یہ چھوٹے سیٹ چھوٹی چابی سیٹ جس کو کہتے ہیں یہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں حسب ضرورت بھی آپ اپنی ضرورت کے مطابق ان کو بزار سے خریج سکتے ہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ڈول ہے اس کو سکرو رینچ کہتے ہیں کیونکہ اس میں یہ ایک سکرو لگا ہوتا ہے اس کے تحت آپ اس کے اجیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی نٹ یا کسی چیز کو کھولنے کے لئے اس کو چھوٹا یا بڑا اجیسٹ کیا جا سکتا ہے اجیسٹ ٹیبل ہوتا ہے تو اس میں بھی مختلف سائز چھوٹے بھی بڑے بھی سارے اویلیبل ہیں تو آپ اس کو مختلف اپنی ضرورت کے مطابق ساری چیزیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی کافی مفید چیز ہے اور تقریباً یہ ہر ورک شاب یا ہر جگہ پہ یہ چیز استعمال ہوتی ہے اس کے بعد آتی ہیں جی پیچ کس پیچ کس بھی اہم ضرورت ہے انڈسٹری کی اور ہر جگہ پہ تقریباً ہر جگہ سکرو استعمال ہوتے ہیں اس میں دو کس لوگ آتی ہیں ایک ہے جیک فلیٹ ہیٹ وا權 پی特 zug، اس کو فلپ ہیٹ بھی کہتا ہے اب اس میں دونوں قسم جو ہےپکےیں گزید اسکرو ہوتے ہیں جی زیادہ تر فلٹ والے فلپ ہیٹ والے جو استعمال ہوتے ہیں ان کو کھولنے کیلئے یہ سکرا کافی مفید ہوتا ہوتا ہے اسی طرح یہ اس کو ٹویزر بھی کہتے ہیں یا چمٹی بھی کہتے ہیں تو یہ آپ الیکٹرونک میں یا مختلف جگہ پہ بریک کام جو ہے بریک چیزوں کو اجسٹ کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسرے یا کنیکٹر وغیرہ جو ہے ان کو لگانے کے لیے چھوٹی وائر جو ان کو پکڑنے کے لیے تو یہ بھی کافی زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ آ جاتا ہے الیکٹرونک میں یہ سیٹ ہے جو چھوٹے جس کو ٹیونر سیٹ بھی کہتے ہیں یہ چھوٹی چیزیں جو جیسے وائچ سیٹ وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں چھوٹے کام کرنے کے لیے یہ اس میں ہر قسم کے آپ کے جو ہے وہ نٹ جو ہے سوری جو اس میں سکرو ہوتے ہیں ان کو کھولنے کے لیے یہ پورے سیٹ ہر قسم کا سیٹ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایک آ جاتا ہے کہ اس میں آپ جو ہے مختلف قسم کے انٹرچینج لگا کے تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں آپ اس سے جو ہے وہ نٹ کو زیادہ زور لگا کے آپ اس طریقے سے ہارڈ وئر طریقے سے بھی کھول سکتے ہیں تو اس کو جو ہے استعمال کرنے کے لیے اس کے اندر بھی مختلف سیٹ آتے ہیں جس میں ہر قسم کے آپ اس کے ساتھ لگا کے اس سے بھی جو ہے وہ کام لیا جا سکتا ہے اگر زیادہ لگانا اس طریقے سے اگر اگر آپ نے ویسے کام کرنا ہو تو اس طرف سے لگا کے آپ اس کو بھی سکرو دریور کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی کافی مفید چیز ہے اور اس طرح اس کے جو ہے وہ مختلف انٹرچینج آتے ہیں آپ اس کے تھو جو ہے ہر قسم کا آپ نٹ جو ہے آپ کا جو بھی آپ کا سکرو ہوتا ہے اور اس میں کس مختلف قسم کے ہیڈ آتے ہیں وہ کوئی بھی ہیڈ ہو تو وہ آپ اس کو سیٹ کے تریئے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ایک یہ کمال کی چیز ہے جس میں جو اگر آپ کے مختلف نٹ مختلف سائز کے جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹک ایجسٹ ہو جاتے ہیں اور اس کو جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا کر لیں اور بڑے سے بڑے جو ہے آپ نٹ اس سے بھی کھول سکتے ہیں تو یہ بھی سیٹ ہوتا ہے بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے اور اس میں جو ہے اس کے چھوٹے انڈ بھی ہیں اس کو بھی آپ ہر قسم کی نٹ بورک کھونے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ایک یہ اس کو پانہ سیٹ بھی کہتے ہیں اس میں مختلف قسم کے جو ہے ٹی کے اندر مختلف سائز کے جو ہے وہ پانے دی ہوئے ہوتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے مختلف جگہ پہ جب آپ کھولنا ہو تو یہاں پہ زور بھی زیادہ اس پہ لگتا ہے اور یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے جو ہے آپ کے وہ نٹ جو ہے یا بولٹ وغیرہ اس کو کھولا جا سکتا آسانی سے اور اسی طرح اس میں چھوٹا سائز بھی ہے اور بڑا سائز بھی ہے یہ سارے اویلیبل ہیں اس کو اگر آپ چاہے تو یہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب جو مختلف قسم کے آپ کے پیچ کس کس سیٹ ہیں اس میں مختلف قسم کے آتے ہیں یہ ہیوی ڈیوٹی بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو آپ اتھوڑے کے ذریعے پیچھے اس کو چھوٹ لگا کر بھی آپ نٹ ورڈ کھولے سکتے ہیں تو یہ سارے جو ہیں یہ بھی آپ کی ورک شاپ کا ایک اہم حصہ ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایسا بھی ہوتا ہے اگر ہائی وولٹیج کہیں پہ ہو اگر آپ نے کام پنو جہاں وولٹیج موجود ہیں تو اس کے لئے بھی یہ استعمال ہوتا ہے اسی طریقے سے پلائر جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں آپ کے اور نوز پلائر ہے پلائر ہے اور آپ کے جو ہے یہ کٹر پلائر ہے یہ مختلف جو ہے آپ کی وائرز یہ مختلف چیزوں کو کٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ کے جو لاک ہے یہ انر لاک یا آوٹر لاک کھولنے کے لئے یہ پلائر مختلف استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ کے جو ہے وہ کٹرج کے طور پر وائر وغیرہ اور کوئی ہائی وی چیز کاٹنی ہو تو یہ سپیشل ٹول ہے جو آپ کا بہت زیادہ پاورفل طریقے سے آپ کی چیزوں کو کٹ سکتا ہے اور اسی طریقے آپ کا یہ شیٹ کٹر ہے یہ شیٹ کٹر بھی آپ کی ہیوی سے ہیوی چیزیں جو ہیں ان کو بھی کٹ سکتا ہے اور آپ کی وائر جو یا ہارٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کٹنے کے لئے بھی یہ ٹول استعمال ہوتا ہے یہ بھی بڑا اہم قسم کا ہے اسی طرح یہ لاک ہے انر لاک یا آوٹر لاک ان کو لاک جو ہے کھولنے کے لئے یہ پلائر جو ہے یہ بھی استعمال ہوتے ہیں اس میں بھی آگے مختلف سیٹ جو ہیں وہ لگا کے آپ مختلف طریقے سے مختلف چیزیں جو ہیں ان کو ان لاک یا ان لاک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کا گریپ پلائر آتا ہے گریپ پلائر کا مطلب ہے کہ اس کی پیچھے اجیسمنٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو اگر آپ نے کھولنا ہے تو وہ اس کے مطابق اس کو اجیسٹ کر کے اس کو لاک کیا جا سکتا ہے اور جو لاک کر لیتے ہیں تو یہ اپنی پکڑ بہت مضبوطی سے وہاں پہ کر لیتا ہے اور نٹ بولڈ جو نہ کھول رہے ہوں جو سلپ ہو رہے ہوں ان کو کھولنے کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اور بہت اچھے طریقے سے یہ کام کرتا ہے اسی طریقے سے یہ رنگ پانا سیٹ ہے یہ بھی مختلف قسم کے ان کو کھولنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اسی طریقے سے یہ چھوٹے جو ہے وہ نٹ بولڈ کو کھولنے کے لئے بھی یہ سیٹ آتے ہیں اس میں بھی وہ ڈرائیور آپ لگا کے پیچھے اس کا ڈرائیور جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کے جو ہے ہتھاوڑی یہ تو ہر قسم کی جو ہے ہیمر جس کو کہتے ہیں یہ تقریباً ہر قسم کی جگہ پہ ہر ورق شعب میں موجود ہوتا ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے یہ بہت زیادہ کام کی چیز ہے اور یہ ہر جگہ پہ استعمال ہوتی ہے تو اس میں بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں ایک یہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی کچھ کیل وغیرہ آپ کی لکڑی کے اندر ہوتے ہیں یا دیوار میں ہوتے ہیں ان کو کھڑنے کے لئے اس کی خاص ایک شیپ بنی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ چیز استعمال ہوتی ہے اور اسی طریقے سے یہ فائل ہے فائل بھی مختلف جو آپ کی جس کو ریتی بھی کہتے ہیں یہ مختلف قسم کی مختلف ان کے استعمال ہیں آپ جو ہے وہ نٹ بولٹ ہو سکتے ہیں اس کا جو ہے وہ رگڑائی کر سکتے ہیں کسی چیز کو چاکو چھوری وغیرہ وہ بھی آپ تیز کر سکتے ہیں یا کسی بھی چیز کو آپ نے اس کا کرنا ہو تو اس کو آپ اس کی جو ہے وہ گرینڈنگ وہ آسانی سے کر سکتے ہیں اس طریقے سے یہ ہے ہمارے پاس جو یہ مختلف قسم کے ڈریل کی بٹس ہیں اس میں جو ہے وہ دیوار والی بھی ہیں اور جو سٹیل کو جو ہے کرنے کے لئے وہ بھی ہیں تو مختلف قسم کی مختلف سیٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس ڈریل مشین کے ذریعے ہم اس میں مختلف قسم کی بٹیں لگا کے تو جو بھی ہماری ریکوائرمنٹ اس کے مطابق ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ سیٹ ہمارا بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اسی طرح نیٹ ورکنگ کی وائریں وغیرہ جو ہیں ٹیلی فون کی یا نیٹ کی تو اس کے لئے بھی پلاس لائر استعمال ہوتے ہیں اس کو لگانے کیلئے تو اس کو جو ہے لگانے کیلئے آپ کا یہی طریقہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اس کنیکٹر کو رکھتے ہیں اس میں وائر ڈالتے ہیں اور اس کو ایسے پریس کر دیتے ہیں تو یہ لاک ہو جاتا ہے اور آپ کا کنیکٹر جو ہے وہ کمپلیٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس طریقے سے اس میں مختلف کنفیگریشنز ہیں اس طرح یہ بھی ٹول ہے اس کے میں بھی مختلف کنفیگریشن ہیں تو یہ چیزیں ان کے لئے استعمال ہوتا ہے تو یہ الیکٹرونک میں جو ہے سکر یہ بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کہ جب آپ کوئی اس کا الیکٹرونک کا پارٹس کو اوپن کرنا ہوتا ہے اور اس میں جو آپ نے سولڈرنگ کی ہوتی ہے اس کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت کام کی چیز ہے اس کو گرم کر کے آپ اس کے اندر اٹھا لیتے ہیں اور یہ آپ کا کام بہت زیادہ آسان کر دیتے ہیں اس سے مختلف سائز مختلف طریقے کے مختلف مارڈل کی چیزیں آتی ہیں اور اسی طریقے سے یہ چھوٹے سیٹ جو ہیں چھوٹے پیچکس کے لین کو تو یہ بھی آپ کے ٹیونر سیٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں یہ موبیل سیٹ ہے آپ کے موبیل فون کو کھولنے کے لئے یہ مختلف قسم کے جو ہیں اور یہ شمار قسم کی کنفیگریشن جو آتی ہے سکرو کی ان کو کھولنے کے لئے یہ ان کے مختلف ہیڈ مختلف قسم کے جو ہے وہ سیٹ ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جس سے ہم اپنا ورک شاپ کا کام کرتے ہیں کمشیر کرتے ہیں اور اسی طریقے سے یہ ڈریل مشین ہے ہمارے پر ریچارج بل جس میں ہم کوئی بھی بیٹ جو ہے استعمال کر کے تو ہم اس سے جو ہے وہ نٹ بولٹ اور جو ہے وہ آسانی جو ہے سکرو آسانی سے کھول سکتے ہیں اور سپیڈ سے یہ کام کرنے والی چیز ہے اس میں جو ہے یہ سیٹ لگتے ہیں مختلف مختلف کنفیگریشن کے تو اس کو ہم جو بھی چاہیں وہ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یہ بڑے کام کی چیز ہے اور یہ پروسکٹ کی ہے تائیوان کی اس طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ہے الکی سیٹ ہے الکی سیٹ میں بھی مختلف قسم کی کنفیگریشن آتی ہیں تو یہ بھی ہمارا جو ہے یہ سپیشل قسم کے جو انسٹومنٹ ہوتے ہیں ان میں یہ تقریباً جو ہے اس قسم کے وہ سکرو استعمال ہوتے ہیں تو ان کو کھلنے کے لیے یہ ہمارے پاس سیٹ ہے جو سپیشل کام کے لیے ہم نے استعمال یہ کرتے ہیں یہ موس سیٹ ہے موس کو جو ہے مختلف جگہ پہ جب ہم نے کرنا ہوتا ہے تو موس اس کے اندر ڈال کے ہم اس کی جو ہے وہ کہیں پہ بھی چوڑی بنانی ہے یا کچھ بھی کرنا تو اس کے لیے ہم کر سکتے ہیں یا ایسی کچھ چھوٹی موٹی جگہ جہاں پہ کچھ چھوٹی ڈرلنگ کرنی ہو تو اس کے لیے بھی ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آری بلیڈ سیٹ ہے یہ بھی چھوٹی موٹی چیزوں کو کٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ کیبل جو ہے سپریپر ہے یہ آپ کی جو نیٹ ورکنگ کیبل ہوتی ہے اس کا ٹول ہے اس کی نیا کنیکشن کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کے ذریعے مختلف قسم سے کنیکشن گو گر کرتے ہیں اسی طرح یہ ٹویزر ہیں مختلف قسم کی جو بریق کام کرنے کے لیے اور سپیشل چھوٹے بریق کام کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو یہ ساری بھی ہمارے ٹول کا حصہ ہے ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے پاس جو ہے وائر گیج ہے یا ہم نے کسی چیز کی ٹھکنس اس کو چیک کرنا ہو تو اس کے لیے یہ ہمارے پاس گیج ہے اور اس گیج کے ذریعے ہم مختلف گیج کا جو نمبر ہے وائر کا نمبر ہے یا آپ کی جو شیٹ وغیرہ ہے وہ کس گیج کی ہے ایس ڈیو ڈیو ڈی کی کس سائز میں ہے تو وہ ہم اس سے چیک کرتے ہیں اسی طریقے سے الیکٹرونک کا جو کام کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کاویا کاویا کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم مختلف جو الیکٹرونک کی وہ ٹانکیں وغیرہ لگاتے ہیں یا پارٹس جو ہیں ان کو لگانا ہو یا ریموو کرنا ہو تو اس مقصد کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے اسی طریقے ہمارے پاس یہ گلو گن ہے گلو گن کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ ہم نے جب کسی جگہ پر کچھ وائر ایسی ہوں جہاں پر مومنٹ ان کی ایسی ہو کہ ان کے ٹانکیں اکڑنے کا خرچہ ہو یا ڈسکنیکٹ ہونے کا تو وہاں پر ان کو اس کے ذریعے ٹانکیں کے اوپر اس کا گلو لگا دیتے ہیں تاکہ وہ ویبریشن کرنے والی جگہ یا ایسی جگہ وہاں پر جوڑی رہیں اور خراب نہ ہوں تو اس کے لئے مختلف مقاصد کے لئے بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے مختلف چیزوں کو جوڑنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے ہمارے جو وولٹ میٹر اور ایمپیر میٹر یہ بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں ہمارے مختلف چیزوں کو چیک کرنے کے لئے ہم کلام میٹر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے جو ہے وولٹ وغیرہ جب ہم نے کسی چیز کے میئر کرنے ہو دیکھنے ہو یا الیکٹونک کی چیزوں کو چیک کرنا ہو تو اس کے لئے بھی ہم جو اپنا یہ میٹر جو مختلف میٹر ہے ان کو استعمال کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرتے ہیں اور اس کے جو ہے چیزوں تاکہ اس کے جو فالٹ ہے وہ ہمیں پتا چال سکتے ہیں اور یہ برش وغیرہ ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ پنچ ہول سیٹ ہے اس سے بھی ہم کسی چیز کا اگر ہم نے ہول کر نا ہو تو وہ ہم اس کے ذریعے ہول کر سکتے ہیں جو بھی سائز ہمیں چاہئے میختلف سائز کے اس کے ہوں یہ پنچини، یہ پنچ کو بھی ہم تھوڑے کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا یہ بانک ہے بانک کے ذریعے بھی ہم کسی چیز کو.. اگر ہر کسی جگہ پہ لگاکے ٹائٹ کرکے و Koren پہ کام کرنا ہو تو ہم اسی بھی ٹیبل کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے ہم اپنا ورکنگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایک اسے میرنگ ٹیپ ہمارے پاس ہیں یہ بھی کافی اچھی سٹینلے کوپنی کی ہیں اور اس سے ہم کسی چیز کی میرمنٹ کرنی ہو تو وہ کتنے ایم ایم ہے کیا سائز ہے اس میں جو ہے ہم سارا کر سکتے ہیں بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے تو اس سے ہم جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہیں میرمنٹ ان کو بھی ہم کر سکتے ہیں ان کو چیک کر سکتے ہیں یہ بھی ایک ٹول ہے جو امرے پاس پرانے دور میں بھی آراج کل بھی آپ کی سم ہوتی ہے اس کو کاٹ کے میکرو سم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے اندر سم رکھیں اور اس کو پریس کر دیں اور یہ کارڈ دیتا ہے اور اسی طریقے سے یہ مختلف وائر کے آگے جو ہم کنیکٹر لگاتے ہیں اور اس میں یہ ٹول استعمال ہوتا ہے کہ اس کو پریس کرنے کے لیے جو ہمارے کلام پہ ہوتے ہیں یا تھمبل جس کو کہتے ہیں وہ مختلف سائز کے ہوتے ہیں اور ان کو پریس کر کے ہم وائر کے آگے لگا کے تاکہ اس کا کنیکشن آسانی سے کیا جا سکے تو یہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے ہماری یہ کٹ ہے جس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے الیکٹرونک کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس میں ریزسٹنس ہیں مختلف آئی سی ہیں اور کپیسٹر وغیرہ ساری چیزیں تو اس سے جو ہے رپیرنگ کا کام جب ہم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس یہ ضرورت کی ساری جو اہم اہم چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم موجود ہوتی ہیں یہ جیسے ٹرانسسٹر وغیرہ ہیں تو اس سے ہم جو ہے وہ رپیرنگ تاکہ ہم مختلف جب کپنیوں کو کر کے دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے کام آتی ہیں اور اس سے ہم جو ہے ہمارے کام میں بہت زیادہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے بجائے اس کے کہ ہم ہر دفعہ مارکیٹ کا اروف کریں ہمارے پاس یہ چیزیں سٹاک میں اسی ہوتی ہیں جو جرنل استعمال کی ہوتی ہیں تو یہیں سے ہماری ضرورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے یہ کٹر ہے کٹر بھی اچھی کوالٹی کا ہے یہ جو ہے مختلف چیزوں کو جب کٹنا ہو تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا تارف تھا ہمارے جو ہے ہمارے پاس جو اہزار ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں تو اگر ہماری ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور اس کو لائپ بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی رپیرنگ کسی چیز کی ضرورت جو ہو کوئی آپ کے پاس سپیشل انسٹومنٹ ہو جو یہاں پہ پاکستان میں جس کی سروسز وغیرہ جو آپ کے پاس نہیں ہو سکتی تو آپ بے شخص ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں نیچے سکرین پہ ہمارا نمبر آ رہا ہے تو کوئی بھی آپ نے انسٹومنٹ رپیر کروانا ہو تو آپ ضرور ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کا کام بہترین طریقے سے ہوگا اور پروفیشنل طریقے سے آپ کی ساری چیزیں رپیر ہوں گی اور اسی طریقے سے ہم مختلف جو ہے گورنمنٹ کی ادارے ہیں پرائیویٹ ادارے ان کی چیزیں رپیر کر کے ان کو دیوی رہے ہیں اور بلکل بہت اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں اور آپ اس پہ جو نمبر نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور رابطہ کر کے جو بھی چیز آپ کو رپیر کرانی ہو آپ رپیر کروا سکتے ہیں تھانکس فور وچنگ